سبکرائیب مائی چینل ایک اری ڈیویچن لائک اینڈ شیئر ویڈ ایڈرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میورز آپ امید ہے سب کہہ جیسے ہوں گے رمضان آنے والا ہے اور اس کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی ہیں آپ کے لیے بیسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ایک چیز ہوتی ہے چٹنیاں مزے مزے کی وہ بنانی ہوتی ہے ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنی چیزیں انجوائے کر سکیں دعی بھلے اور فروڈ چارٹ ہے سموسے پاکوڑے ہیں اور کچھ بھی اس کے لیے میں بہترین ایک چٹنی لے کر آئی ہوں یہ ایملی کی کھٹی میٹی سوس ہے اور آپ اس کو بنا کر پہلے سے پریپیشن کر کے رمضان کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اس سے فروڈ چارٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے چاہے آپ دعی پھلکیوں کے لیے یوز کریں چاہے آپ دعی بڑے بنائیں اور کیسے اس کو بنانا ہے فٹا فٹ جھٹ پڑ پینے کی جردی سے میں نے یہاں پہ لیا 300 گرام کے قریب میں نے اس میں ایملی لیا ہے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھی گو گے رکھ دیا تھا آپ اوvernائٹ بھی بھی گو سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اب میں نے سیڈلیس کرنا ہے اس کا پلپ لے لینا ہے میں نے کھولے جو ہے وہ تراہوں والی ایک ٹوکڑی لی ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈرین کر لیا ہے اور اس کا پانی ایکسس وہ بھی نکل گیا اور اس کا سارا پلپ اپنے گار لیں گے اور اس کے جو ہے وہ اس کو سیڈ لیس کر لیں گے سارا اس طرح سے ہمارا جو ہے پل پلک ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک اچھا سا جو ہے امڈی کا سارا گاڑا سا پلپ آ جائے گا یہ دیکھیں اور سیڈز ہم نے الگ کر دی ہیں اس کے بعد ہم نے مسالے ڈالنے ہیں پینچ پلک میں نے سپون لیا ہے نمک اس میں میں نے شامل کیا ہے اس کے بعد زیرہ میں نے شامل کیا ہے اور چارٹ مسالہ میں نے شامل کیا ہے اس میں اور یہ سونٹ ہے تھوڑی سی خوشٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شکر یوز کی ہے اور شکر کی جگہ آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں شکر کے میں نے تین سے چارٹ اس میں ٹیبل سپون ڈالے ہیں آپ شکر اور سفید چینی جو ہے ہماری اس کو بھی آپ آدھا دھا کر کے شامل کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے ہماری پکنے کے لیے جائے گی تھوڑی سی اس کو ہم پکائیں گے جب ہم اس کو پکائیں گے تو تھوڑی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا اور یہ جو ہے تھوڑا گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی یہ پکر ریڈی ہو جائے گی اب بہت زیادہ گاڑا اس کو مت کریے گا کیونکہ اس نے اور بھی تک ہونا ہے جب تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اس کو جو ہے جار میں بھر سکتے ہیں اور میں نے چینی تھوڑی سی اور شامل کی ہے تھوڑی مجھے کم لگ رہی تھی اب دیکھیں یہ بلکل پکنے کے قریب آگئی ہے اور گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا منطبہ ہے کہ یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کریں گے کہ آپ کونسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے رکھنی ہے کچھ بھی میں نے اس میں گاڑا کرنے کے لیے شامل لیں کیا میں ڈیش آؤٹ کر کے تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ چار مغز ڈالے ہیں آپ اس کو تھنڈا کر کے آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے اور پھر فریز بھی کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے بہت مزے کی اس سے چیزیں چیزوں کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے مجھے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائے کری گیا بنا کر رکھیں گا رمضان میں انجوائے کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے کومنٹس کے دیئے فیڈبیک دیں نیکس ریسی پی تک کے لیے اللہ حافظ